بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوسنا اولا نگرالہ ایسنا اولا نگرالہ میں نے یہ جب وفاقی بجلٹ پیش کیا گیا تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے خاص طور پر جو متوسط طبقات ہیں ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے مہنگائی کیونکہ مہنگائی اس قدر بڑھ چکی ہے اگر آپ ادارہ شماریات کی مہنگائی کی رپورٹ ہے ان کا جائزہ نہیں ہے پچھلے سال کا دیکھ لیں آپ جون کا اور اس سال جون تک آپ دیکھیں تو مہنگائی میں جو ہے وہ کیپ جو ہے وہ کوئی پونے دو سو شرح اس کی بڑھ چکی مہنگائی میں یعنی مہنگائی میں کوئی پونے دو سو فیصد اضافہ ہو چکے ہیں تو اب آپ اندازہ لگا لیں کہ مہنگائی کس قدر پڑھ چکی ہے اور کس قدر عوام کے لئے یہ عذاب بن چکی ہے مہنگائی بارہ روپے اور نان کی کیو میں جو تھی وہ تھی ٹھارہ روپے تو اب روٹی جو ہے وہ بیس روپے ہو چکی ہے اور نان جو ہے وہ تیس روپے ہو چکی ہے تو اس طرح سے مہنگائی میں آپ دیکھ لیں میں کس طرح سے اضافہ ہو اور کتنے پرسنٹ اضافہ ہوئے میں کہیں تو عوام کا یہ بلکل جائز مطالبہ ہے کہ ان کی سیلوریز تنخواہوں میں خاص طور پر جو متوسط طبقات اور متوسط طبقات میں فولو جو سیلوری جو تنخواہ در طبقات ہیں کیونکہ تنخواہ اور طبقات ایسے طبقات ہیں جنہوں نے خود سے اپنی جو ہے وہ تنخواہیں نہیں بڑھانی بلکہ وہ گورومنٹ کی طرف دیکھ لیتے ہیں اور اپنے جو اداری ہیں ان کی طرف دیکھ لیتے ہیں کہ وہ ان کی طرف وہاں ہی بڑھائیں گے تو وہ مہنگائی کا جو ہے وہ مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں تو اسی طرح سے وفاقی گورومنٹ نے جو بجر پیش کیا اس میں بلکل کوئی شک نہیں کہ مشکل ترین حالات کے بعد جو معاشی چیلنجز جو ہیں وہ ایک طرف اور جو دوسرے مسائن ہیں ان سب کو اگر مدیرزہ رکھا جائے آئی اے ویپ کا اس وقت معدہ بھی نہیں ہوا تھا تو آپ کیونکہ ہو جکا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی اچھیومنٹ ہے گورومنٹ کی اور کیونکہ پاکستان الحمدللہ ڈیفولٹ جو ایک چل رہا تھا ڈیفولٹ تو ہے پہلے بھی پاکستان میں نہیں ہونا تھا لیکن مشکل ترین حالات پاکستان کے لیے آپ بھی ہیں اور فیوچر قریب اس میں بھی کچھ رہے گئے کچھ حرصہ لیکن انشاءاللہ آپ بہتر ہی آپ کی کریں گے تو اس ساری صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی گورومنٹ میں جو وفاقی ملازمین تھے ان کی تنخواہوں میں جو اضافہ کیا ہے تیس پرسنٹ جو ہے وہ کریئیڈ بون سے لے کر سولہ تک کے ملازمین اور پھر اسی طرح سے تھرٹی فائی پرسنٹ جو اضافہ کیا گیا ہے سترہ کریئیڈ سترہ سے اوپر کے ملازمین کے لیے تو یہ ایک زبردست اضافہ تھا اور اس طرح سے پینشن میں ساڑھے سترہ فیصد جو اضافہ دیا گیا ہے تو مجرت جو بڑھائی گئی ہے ترٹی فائی تھوزنٹ پر مجرت کی گئی ہے یہ ایک زبردست علیف کیا گیا ہے اچھا علیف ہے مشکل حالاتی آپ کیا سکتے ہیں کہ ایک اچھا ایڈھاک علیف تھا لیکن ایک اچھا علیف تھا لیکن اسی کو فالو کرتے ہوئے خیبر پکٹو رفا اور جو سندھ ہے اسی طرح سے پلچستان ہے انہوں نے بھی اسی کو فالو کیا اور انہوں نے بھی ایسے ہی اپنے ملازمین کی تنفہوں ادا کر دیا لیکن اگر اب پنجاب کو ہم دیکھیں تو پنجاب کو کیا مسئلہ تھا اسی میں کہ پنجاب میں جو ملازمین تھے ان کی تنفہوں میں 35% اصافہ کرنے کی وجہے انہوں نے وہ تمام ملازمین کی تنفہہی میں صرف 30% مڑھائی جبکہ گورنمنٹ کو اگر وفاق کو دیکھا جائے تو مفاق کو مدنگل آتے تو پھر تنفہہیں جو تھی وہ پیلیڈ 16 تک کی 35% ہونی تھے لیکن اسی طرح سے پینشن میں صرف 5% اضافہ دیا گیا ہے جبکہ جو دوسرا انہوں نے اس کے ساتھ دیا اسی سال کی عمر تک کے ملازمین جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کے لئے بیس پرسنٹ کا دیا اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ تعالی زندگی موت جو اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اسی سال کی عمر میں جاتے ہوں گے جبکہ یہ اضافہ دیا گیا ہے عموماً ہماری عمر ایج ہے تقریباً 65% ہے باقی تو بونس ہوتا ہے اُن پر جتنا بھی چلا جائے تو اس لئے جو ریٹائر ملازمین ہیں ان کو جو ہے وہ ان کی پینشن میں اضافہ ہونا چاہیے اور اس طرح سے باقی جو ترخواہوں میں اضافہ ہو بھی وفاقوں میں تنظرہ کرتے ہیں تو اسی کو لے کر جو ہمارے پنجاب کے ملازمین ہیں وہ اس کا کسرہ پایا تجاہ جائے ہیں اور دلپل قومن دیکھ رہی ہے پنجاب قومن بھی دیکھ رہی ہے ان کو اور وفاقی قومن بھی دیکھ رہی ہے کہ وہ اس وقت اسلاح پایا تجاہ جائے ہیں انہوں نے بہت ساری احتجاجی کولین دی لیکن ان کی سنی نہیں گی تو اب وہ ناصرباغ لاہور میں دھنا دیئے گٹھے ہیں اور ان کا احتجاج جاری ہے اس میں اساسدہ کولنجز کے اساسدہ سکولوں کے اساسدہ اور اس طرح سے دوسرے جو رازمین ہیں وہ سب جو ہیں وہ اس وقت اسلاح پایا تجاہ جائے ہیں کہ ان کی طرحوں میں اضافہ کیا لے ہیں اور یہ ان کا حق بنتا ہے کہ ان کی طرح ہونے اضافہ ہونا چاہیے ہم بلکل ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ ضروری جاری احتجاجی کرتے ہیں اس معاملے میں اور حکومن سے انطالبہ کرتے ہیں کہ جو رازمین ہیں ان کو ان کا حق دیا جائے اور اسی طرح سے یہ سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ اضیمہ داری ہے وہ بنتی ہے وزیراعظم پاکستان کے چونکہ وزیراعظم صاحب میں ہیں وہ ان کا تعلق بھی پنجاب سے ہے اور پنجاب میں ہی آپ کو پتا ہے جو بھی مرکز میں گورومنٹ بناتا ہے تو وہ پنجاب کا مینڈر بھی ہوتا ہے وہی مرکز کے لیے ہوتا ہے کہ مرکز میں کوئی بھی گورومنٹ بنا سکتا ہے تو اب اگر اس پہ سیاست ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے کہ اس پہ سیاست کی جائے کہ پنجاب کے جو ملازمین ہیں ان کے ووٹوں کے لیے پنجاب کے ملازمین کے ووٹوں کے لیے تاکہ ان کی تنکھائیں فیلر لوگ دی جائیں اور بعد میں اس ایشو پر اس ایشو کو کیش کیا جائے اور پھر سیاست اس پر بھی ہو سکے گی اور الیکشن بھی ہو سکے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اس طرح کا کوئی ہو رہا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے ملازمین کو ان کا حق دیا جانا چاہیے اور اس پہ بلکل آپ لوگوں کا بنتا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں کہ وہ عوام کو ڈلیور کریں اور پھر اس کے بعد عوام سے مطالبہ بھی کریں عوام سے اپیل بھی کریں بلکل عوام جو بھی جماعت عوام کو ڈلیور کرے گی اور عوام سمجھ گیا کہ یہ ان کو عوام کی پتری کے لیے کردانتا کر سکتی ہے اور عوام پہلے بھی مسلمی قوم کو ظاہر ہے مسلمی قوم پاکستان کی یہ کیسی جماعت ہے جنہوں نے ہمیشہ ملک میں ترقی کا ایک دور شروع ہوا ہے اور اب تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ تمام جماعتیں جو ہم وہ مل کے چال رہی ہیں تو اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو گورومنٹ ہے خاص طور پر وزیراعظم پاکستان شباہ شریف صاحب اور پھر اسی طرح سے مسلمی قوم کے دوسرے قائدین اور چیف آرگنائزر مسلمی قوم مریم بنواز صاحبہ جو کہ عوامی ایک پیجیوٹر ہیں جن کو عوام بسند کرتے ہیں ان کا بیچائی ہے کہ اس حوالے سے حوات بلند کریں اور نکران گوہمت بھی ہے ان سے کہیں کہ بھئی جو ملازمین ہیں ان کی طرحوں میں اضافہ کر لیتے ہیں یہ بیچائیے کیا کریں گے آپ کو دم دادا لگائیں کہ ایک جو اچھا خاصا بندہ ہے اس کے لئے اس طور میں جو اب گزارہ کرنا مشکل بڑا ہوگا ہے تو یہ ملازمین جو اس وقت سراپہ احتجاج ہے یہ جو کجاب بیچر یونین ہے یا جو دوسرے اپکا یا دوسرے گرینڈ آلائنس جو ہے ان کے یہ سارے ملازمین جو ہے وہ کالوجیس کے ساتھ سائے ہیں یہ سارے ملازمین ہیں یہ اس وقت سراپہ احتجاج ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیئے کہ گورنمنٹ ان پر ترسک آئے ہم سب پر ترسک آئے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں خود پر بھی اور بلکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ عوام کے جو مسائل ہیں ہم کو حل کرے گی اور انشاءاللہ کرے گی ہم عبید کرتے ہیں لیکن یہ جو ان کا حق ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ فوری طور پر وزیراعظم پاکستان شواز شریف صاحب کو ایکشن لینا چاہیئے اور خاص طور پر اس سے بڑھ کر اگر ہو سکے تو قائد مسلم لیگنم جناب میاں محمد نواز شریف صاحب ان کو بھی چاہیئے کہ وہ بھی کوئی ایکار ٹوئیٹ کریں کہ جناب جو انجاب کے ملازمین ہیں ان کے ساتھ کیوں یہ سو تیلا سلوک لے جارہا ہے جبکہ پاکی صوبوں میں آپ کو پتا ہے کہ سندھ میں جو پیپس پارٹی ایک انہوں نے اپنا مطالبہ جو تھا اپنے ملازمیت کے لیے وہ پورا انداز میں ملکا ہے اور اس طرح سے باقی صوبے انہوں نے بھی گورنمنٹ جو مرکز ہے اس کو فولو کیا اور ان کی تنخائیں تنخاؤں میں اضافہ کیا پینشن میں اضافہ کیا عجرت میں اضافہ کیا تو اس طرح سے یہ جو پنجاب کی ملازمین ہیں ان کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ ان کو بھی اسی طرح سے پر ملنا چاہیے کیونکہ یہ ان کا حق ہے ان کا رائٹ ہے اور ان کے ساتھ وہ صوبہ نہیں ہونا چاہیے اور اس طرح سے باقی جو ان کے مطالبات ہیں کسی طرح سے کچھ دوسرے جو مسائل ہیں ان کے وہ ظاہر ہے وہ ایک لاکھ مسائل ہے لیکن تنخاؤں والا یا پینشن والا مسئلہ جو ہے یہ جو ہے یہ بہت سمیتا ہوں یہ بہت سمیتا ہوں موسیٰ نکل صاحب کی ظاہر ہے ان کے آن با میں نے یہاں پر ان سے بھی میں مطالبہ کرتا ہوں لیکن چونکہ وزیراعظم حمیم عمد شباہ شریف وہ تو پنجاب سے بڑا تعلق ہے اور ان نے صبح پنجاب کی پنجاب کی پنجاب باقی جو مطالبہ تعلق پر حل کیا جائے اور ان کو حل کیا جائے چونکہ یہ صبح اسی کا ہوگا جو عوام کے مسائل حل کرے گا اگر آپ عوام کے مسائل حل نہیں کریں گے جو بھی عوامی مسائل میں دلچسپی لے گا عوام کے مسائل حل کرے گا عوامی مسائل وہ حل نہیں کرے گا بلکہ عوام کو ان کا جو حق ہے ان کی تحلیز پر دے گا جا کے بے شک مشکل حلات ہیں لیکن ان مشکل حلات کے اندر بھی جتنا کتنا حق بنتا ہے وہ ان کی تحلیز پر روکے دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں عوام کبھی بھی پیچھے نہیں ہوگی اور عوام ہمیشہ سپورٹ کرے گی اور باقی جو حکومت کے پروجیکٹ چل رہے ہیں جو ایک زبردست قسم کا سمایہ کاری سمطالب اعتماد اکھر جا رہے ہیں وہ انتہائی قابل تحسین ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس پر پھر گئے انشاءاللہ ایک پرپور پروگرام کروں گا لیکن یہ پروگرام تھا صرف جو لازمی نصرہ پاس رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اگر سیاست ہو رہی ہے تو یہ سیاست ہے ان کو ان کا حق فوری طور پر ملنا چاہیے یہد دیئے اللہ حافظ